السلام علیکم پیارے دوستو دوستو محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے یعنی کہ اسلامی نیا سال محرم کے مہینے سے ہی شروع ہوتا ہے اسے الحجر یا عربی نیو یر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسلام میں اس مہینے کو بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ مانا جاتا ہے مگر محرم کے مہینے کو لے کر لوگوں میں ترہ ترہ کی باتیں پھیری ہوئی ہیں کوئی کہتا ہے کہ محرم کا تیوہار منانا چاہیے تو کوئی کہتا ہے کہ محرم کوئی تیوہار نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف اسلامی مہینہ ہے اسی لیے اسے نہیں منانا چاہیے دوستو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے یہاں یعنی کہ بھارت اور پڑوسی دیس پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان میں بھی کئی جگہوں پر محرم کے مہینے میں تاجیوں کا جلوس نکالا جاتا ہے اور ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں اور محرم کا تیوہار منع جاتا ہے وہیں پر عراق سیریا اور ایجپٹ جیسے دیشوں میں محرم کی دس تاریخ کو سینہ پیٹ پیٹ کر اور خود کو تکلیفیں دے دے کر ماتمیں جلوس نکالا جاتا ہے مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس دیش سے اسلام دھرم کی شروعات ہوئی یعنی کہ سعودی عرب میں محرم کے تیوہار کو کس طرح سے منع جاتا ہے سعودی عرب میں محرم کی دس تاریخ کو کون کون سے کام کیے جاتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سوال کا جواب دینے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ سعودی عرب میں محرم کے تیوہار کو کس طرح سے منع جاتا ہے سعودی عرب میں محرم کی دس تاریخ کو کون کون سے کام کیے جاتے ہیں یہ سب کچھ جان کر آپ بھی دوستو حیران نہیں جائیں گے اسی لئے آج کا ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی دس تاریخ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نوا سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں اپنے بہتر عزیزوں کے ساتھ میں شہید کر دیا گیا تھا اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والے کوئی کافر لوگ نہیں تھے یعنی کہ کوئی نون مسلم لوگ نہیں تھے بلکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ ہی تھے اور یہی نہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتے دار بھی تھے جن لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ میں کربلا میں جنگ کی جن لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے عزیزوں کو بے رحمی سے شہید کیا ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ ہم ان کو منافق سمجھتے ہیں یاد رکھیں منافق ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد میں پھر جاتے ہیں یعنی کہ ایمان لانے کے بعد اپنی بات سے اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کافر بن جاتے ہیں اور پھر ایسے لوگ کہنے کو تو مسلمان ہی ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کے دنوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے اور پھر ایسے لوگ اللہ کی نظر میں منافق ہو جاتے ہیں تو دوستو کربلا کے میدان میں یہی وہ منافق لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا تھا بس انہیں کی یاد میں یعنی کہ حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد رکھتے ہوئے دس محرم کے دن کچھ مسلمان لوگ محرم کا تیوہار مناتے ہیں یاد رکھیں حضرت امام حسین اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی تھے یعنی کہ آپ کی پیاری اور لادلی بیٹے حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے حضرت امام حسین کو دس محرم کے دن کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا جن کی یاد میں یہ محرم کا تیوہار منایا جاتا ہے اس وجہ سے کچھ لوگ اس دن تاجیہ نکالتے ہیں دھول تاشیہ بجاتے ہیں اور ماتمیں جلوس کرتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دس محرم کے دن بھارت پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان میں تاجیہ نکال کر دھول تاشیہ بجا کر محرم منایا جاتا ہے تو پھر سعودی عرب میں یہ محرم کس طرح سے منایا جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ اپنے موبائل کی سکرین پر یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو سعودی عرب کا ہے سعودی عرب میں کچھ جگہوں پر خاص کر کے جہاں پر شیعہ لوگ زیادہ رہتے ہیں ان جگہوں پر اس طرح سے ماتم کر کے محرم کا تیوہار منایا جاتا ہے اور حضرت امام حسین کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے جو کہ سعودی عرب کے قانون کے مطابق آپ یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی تاجیہ نہیں بنا سکتے اور نہ ہی یہاں پر ڈول نگاڑا بجا سکتے ہیں اور نہ ہی یہاں پر کوئی علم اٹھا سکتے ہیں یعنی کہ محرم کے مہینے میں آپ سعودی عرب میں یہ تاجیہ داری اور ڈول تاشے نہیں بجا سکتے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کیول سعودی عرب کا ہی قانون نہیں بلکہ سارے عرب دیشوں میں یہی قانون ہے آپ کو پورے عرب دیشوں میں کہیں پر بھی کوئی تاجیہ داری نظر نہیں آئے گی نہ ہی سعودی عرب میں نہ ہی دوبائی اور نہ ہی قطر اور بہرین میں دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو سعودی عرب میں کام کرتے تھے ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہاں پر کہیں پر بھی کوئی تاجیہ داری یا پھر دھول نگاڑے نہیں دیکھے اور نہ ہی یہاں پر کہیں پر کوئی ماتم جلوس نکلتا دیکھا ہے یہاں پر محرم کو صرف اسلامی نئے سال کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر محرم کے مہینے کا کچھ پتا ہی نہیں ہوتا کہ کب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے ہماری یہاں کی طرح سعودی عرب میں نہ ہی کسی قسم کا کوئی تاجیہ بنایا جاتا ہے اور نہ ہی کہیں پر کوئی تاجیہ نکالا جاتا ہے لیکن ہاں وہ دوست کہتا ہے کہ میں نے سعودی عرب میں یہ ضرور دیکھا ہے کہ یہاں پر نو اور دس محرم کے دن کچھ لوگ جو ہیں روزہ رکھتے ہیں اور حضرت امام حسین کی یاد کو مناتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی نہیں کیا جاتا ہے لیکن سعودی عرم میں کچھ جگہیں ایسے بھی ضرور ہیں جہاں پر شیعہ لوگ زیادہ رہتے ہیں وہاں پر ضرور کچھ لوگ دس محرم کے دن چھپ چھپ کر ماتم کرتے ہیں اور حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں لیکن وہ بھی غیر قانونی طریقے سے ایسا کرتے ہیں اگر سعودی عرم میں کوئی اس طرح سے ماتم کرتا ہوا یا پھر تاجیہ داری کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اس پر سخت سے سخت کارروائی کی جاتی ہے کیونکہ ایسا کرنا سعودی عرم کے قانون کے خلاف ہے اس کے علاوہ دوستو وہ دوست ہمیں آگے بتاتا ہے کہ میں سعودی عرم میں کہیں پر بھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد کر رہا ہو یا کوئی حضرت امام حسین کی یاد میں محرم مناتا ہو یا پھر کوئی سبیل بغیرہ وہاں پر بنائی جاتی ہو اور لوگوں کو پلائی جاتی ہو محرم کے مہینے میں بس کچھ جگہ ایسی ضرور دکھ جاتی ہیں یعنی کہ کچھ جگہوں پر یہ نظارہ دیکھنے کو ضرور مل جاتا ہے جہاں پر سبیل بغیرہ دکھ جاتی ہیں لیکن وہاں پر بھی ایسا کرنے والے ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے بھارت اور پاکستان کے ہی لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر حضرت امام حسین کی یاد میں سبیل بغیرہ بناتے ہیں اور لوگوں کو پلاتے ہیں مگر ہم آپ کو بتا دے کہ یہاں کے جو عربی لوگ ہیں محرم کے مہینے میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتے انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے وہ تو صرف عید اور بقرائی دو ہی تیوہار کو جانتے ہیں یعنی کہ سعودی عرب میں صرف دو ہی تیوہار منایا جاتا ہیں پہلا عید الفطر اور دوسرا عید الازحا اس کے علاوہ سعودی عرب میں کوئی بھی تیوہار نہیں منایا جاتا جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ مناتے ہیں دو تیوہاریں کے علاوہ سعودی عرب میں کسی بھی تیوہار کو نہیں منایا جاتا دوستو اب آپ بھی بتائیں کہ اس میں آپ لوگوں کی کیا رہا ہے اس بات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں محرم کے تیوہار کو منانا چاہیے یا پھر نہیں منانا چاہیے آپ اس بارے میں اپنی قیم تیرائے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور دیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پر یعنی کے بھارت پاکستان میں کچھ جگہوں پر محرم کے تیوہار کو منائے جاتا ہے علم اٹھایا جاتا ہے جس سے حضرت امام حسین کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے محرم میں ایسے کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں ہمارے جو بچے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے جان جاتے ہیں کہ حضرت امام حسین کون تھے ان کا مرتبہ کیا تھا اور انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے پورے گھر بار کو کیوں قربان کر دیا تھا ایسا کرنے سے بچہ بچہ جان جاتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں اپنے پورے گھر بار کو قربان کر دیا تھا یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں پر یعنی کہ بھارت پاکستان میں بچہ بچہ حضرت امام حسین اور ان کے مرتبہ کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے ہماری یہاں پر جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بچے بچے کی زبان پر حضرت امام حسین کا نام آ جاتا ہے لیکن دوستو سعودی عرب میں ایسا کچھ بھی نہیں سعودی عرب کے جو بچے ہیں وہ اس بات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے یعنی کہ وہ حضرت امام حسین اور کربلا کی جنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں کیونکہ سعودی عرب میں نہ ہی محرم کا تیوہار منایا جاتا ہے اور نہ ہی یہاں پر کسی طرح کی کوئی مجلس سجائی جاتی ہے اور نہ ہی یہاں پر سبیل بغیرہ پلا جاتا ہے اور نہ ہی یہاں پر حضرت امام حسین کے بارے میں کوئی تقریر کی جاتی ہے بس یہاں پر جمعہ کی روز خطبہ ہوتا ہے اس میں اگر کہیں پر حضرت امام حسین کا نام آ گیا تو ٹھیک ورنہ کہیں پر بھی امام حسین کا نام سننے کو نہیں ملتا تو پھر کس طرح سے سعودی عرب کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ حضرت امام حسین کو جانے اور پہچانے اور کس طرح سے وہ ان کے مرتبے کو سمجھیں ہماری یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محرم پر اعتراض کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ محرم کے تیوہار کو منانا جائز نہیں ہے دوستو اس بارے میں آپ کی کیا راہ ہے محرم کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ بوکس میں ضرور اپنی قیمتی رائے ضرور دیں اور آپ بتائیں کہ آپ کے حساب سے محرم کا تیوہار منانا چاہیے یا پھر نہیں مانانا چاہیے آپ اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ہم ملتے ہیں ایک اور کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ